بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تاہرہ جبین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ ڈونٹی نائن ڈیوز ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر وفاقی حکومت نے احساس امرجنسی کیش پروگرام کا بجٹ ایک سو چورتالی سے بڑھا کر دو سو تین عرب روپے کرنے کا اعلان کر دیا پنجاب میں قربانی کے جانوروں کی آن لائن خریدوں فروحت کے لیے بکرامنڈی آن لائن موبائل ایب مطارف کروا دیے گی ملک بھر کے چھوٹے تاجروں نے نام سائد کاروباری حالات غیر تانشمندی پالیسیوں اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف ہارن بجاؤ حکمران جگاؤ تریق شروع کرنے کا اعلان کر دیا غیر ملکی ائر لائنز میں ملازمات کرنے والے مزید 96 پاکستانی پالٹس کی لائسنس کلیر قرار دے دئیے گئے لاہور میں کرونا سے بچنے کے لیے ماسک نہ پہنے پر چھ شہریوں پر پندرہ ہزار روپے کا جرمانہ آئیت کر دیا گیا سندھ حکمران نے لاکڈاؤن میں ایک ماہ تک کی توسیق کا اعلان کر دیا وزیراعظم عمران ہانٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی بارپور سخولیات موجود ہیں تاہم غلط فیصلوں سے ملک کی سندھی ترقی کو لقصان پہنچا پاکستان پپس پارٹی کے چیئرمین بلاور بکٹو زرداری اور مولانا فضل رحمان کے درمیان انبودھ کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال زیر بحث آئی اب خبر شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے ڈومیسٹک کرکٹر کے ٹاپ پرفارمر فواد عالم کے لیے صدائے بلند ہونے لگی نوجوان وکٹ کی پروخیل نظیر کا بابر عالم کے بیٹ دیکھنے کا خواب پورا ہو گیا اب تک کے لیے بس اتنا یہ مزید خبریں جانے کے لیے دیکھتے رہیے گا ایٹ اونٹ نائن نیوز اللہ حافظ